کیا ٹیتھنگ کی وجہ سے بچے کو ڈائریا ہوتا ہے؟ شروع سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بچہ جب پہلی بار دانت نکال رہا ہو تو اس موقع پر اس کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے بچے کو لوز موشن یا دست شروع ہو جاتے ہیں آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اگر اس بات میں کوئی صداقت نہیں تو کونسی ایسی وجوہات ہیں جو اس موقع پر بچے کا پیٹ خراب کر کے دست پیدا کرتی ہیں ٹیتھنگ بچے کی یعنی پہلی بار جب بچہ دانت نکالتا ہے تو یہ چھ ماہ کی عمر سے یہ پروسس شروع ہوتا ہے کچھ بچوں کے لیے یہ پروسس بہت ایزی لی تیہ ہو جاتا ہے بہت آسانی سے وہ دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں بلکل بچین نہیں ہوتے کوئی علامات پیدا نہیں ہوتی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرف کچھ بچوں میں یہ مرحلہ اتنا ہی دشوار اور مشکل سے تیہ ہوتا ہے بچے ڈسٹرب رہتے ہیں بہت زیادہ بیزار رہتے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں بعض اوقات رات رات بات سوتے نہیں فیڈنگ ڈسٹرب ہوتی ہے مو سے رالیں ٹپکاتے ہیں باڈی ٹیمپریچر روٹین سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے جب ہم ہاتھ لگا کے ٹچ کرتے ہیں یا تھرما میٹر پر ٹچ کرتے ہیں لیکن یہ بخار کی کیٹیگری میں نہیں آتا 99 کے آس پاس بچے کا بخار ہوتا ہے اگر کوئی اور علامات نہیں تو اسے بخار تصور نہ کیا جائے مو میں چیزیں بچے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں بچے اپنی انگلیاں مو میں لے کر چباتے ہیں اپنے کاف اپنے کپڑے مو میں لے کر چوسنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ اسے بہلانے کے لیے اپنے کندے سے لگاتے ہیں تو وہ ماں کے دوبٹے کو مو میں لے کر چوسنا شروع کر دے گا یا شولڈر پر ماں کی شڑ کو مو میں لے کر چوسنا شروع کر دے گا جب آپ اسے فیڈ کروانے کے بعد لٹاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں تو اپنے آس پاس پڑی ہوئی بکھری ہوئی کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے وہ موں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں پر کہیں نہ کہیں جمز لگے ہوتے ہیں اور یہی جمز بچے کے موں اور پیٹ میں جاتے ہیں اور دست پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یہاں تک یہ بات کلیر ہو گئی کہ ٹیتھنگ کا ڈائریا پیدا کرنے میں ڈائریکٹ کوئی عمل دخل نہیں ہے ڈائریا جو پیدا ہو رہا ہے وہ چیزیں موں میں ڈالنے کی وجہ سے جمز موں میں جاتے ہیں جو کہ ڈائریا پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں یہ تو ہو گئی اس کی مین جو ہے ایک وجہ اس کے علاوہ کچھ اور possibilities بھی ہو سکتی ہیں میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں جیسا کہ چھ ماہ پر ہی ٹیتھنگ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی اسے دودھ کے علاوہ نرم کی ذائیں بھی انٹروڈیوز کروائی جاتی ہیں اب جب یہی ویننگ فوڈ جو ہوتا ہے اگر ان ہائیجینک وے میں تیار کیا ہوا ہو تو یہ بھی ڈائریا پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے ممکن ہے اس موقع پر بچہ کوئی چیزٹ انفیکشن کی وجہ سے نمونیا کی وجہ سے انٹی بارٹکس لے رہا ہو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی بچے کو کچھ دن کے لیے گلوز موشن آ سکتے ہیں اب ڈائریا چونکہ پیدا ہو چکا ہے تو آپ نے اب دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے ڈاکٹر سے جلد جلد کونٹیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ دیا جا سکے جب تک آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے گر میں ڈائریا کا ٹریٹمنٹ آپ سٹارٹ کیجئے جس میں آپ نے ایک واحد چیز جو یاد رکھنے والی ہے سب سے امپورٹنٹ کہ بچے میں پانی کی کمی کسی صورت پیدا نہ ہونے دے بچے کے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہوتی گئی تو بچہ نہ ڈال ہوتا جائے گا اور بچے کی کنڈیشن بگڑتی جائے گی اس لیے اپنے بچے کو روٹین سے تھوڑا ایکسٹرا فیڈ کروائیے اگر فیڈر لے رہا ہے تو روٹین سے تھوڑا سا زیادہ فیڈر پلائیے بچے کو او آر ایس یعنی نمکول والا پانی بار بار وقفے وقفے سے پلاتے رہیے اس کے علاوہ سیرپ زنک فارمیسی سے لے کر آدھا چمچ روزانہ پلانا شروع کریے آدھا چمچ سیرپ زنک دن میں ایک دفعہ اور اگلے دس دن تک آپ نے مسلسل اسے پلانا ہے اس کے علاوہ آپ دلی اور کیلہ بھی اس کی خورات میں شامل کیجئے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ گرمٹ ڈائریا کو مینج کرنے میں کافی ہیلپفل ثابت ہوں گی امید ہے آج کی یہ ویڈیو سے آپ کا پونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھئے اللہ حافظ